اسلام علیکم ویوورز کچن ویڈ ماما کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آج ماما جو ہمارے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہیں وہ ہے آلو اور چکن کے کٹلٹس اس کے لیے ہم نے جو سمال لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آلو لیا ہے آدھا کلو آلو کا ہم نے بول کر لیا ہے بول کرنے کے بعد ہم نے انہیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے جیسے وہ تھنڈے ہو گئے ہم نے ان کو چھیل کر اس طرح سے باول میں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے اسے بلکل باری کٹ لیا ہے اور ہم نے دو سو کرم چکن لیا ہے چکن کو فرائے کر کے اس طرح سے ریشے کر لیا ہے چکن میں صرف ہم نے فرائے کرتے ہوئے ایک سے دو پنچ نمک اٹھ کیا تھا اس کے بعد ہم نے دو چمچ ہورٹ سوس دو چمچ سویا سوس پانچ مرچیں ہم نے لی تھی اسے ہم نے اس طرح سے کرش کر لیا ہے اور ایک سے ڈیر چمچ ہم نے ادھر کلسن کا پیسپ لیا ہے ہس پہ ضرورت ہم نے ہڈا دھنیا لیا ہے سپائسز میں جو ہمیں چیزیں چاہیے ہم نے دو چمچ ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے ہم نے ایک ہی چمچ ہم اس میں اٹھ کریں گے سالٹ حلدی ہم نے لیا ہے ہاف چمچ ایک چمچ ہم نے ساب دھنیا لیا ہے ایک چمچ کسوری میتھی لیا ہے ہاف چمچ ہم اس میں اٹھ کریں گرم سالہ اور ہاف چمچ ہم نے اٹھ کیا ہے چاٹ مسالہ اس کے علاوہ جب فرائے کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہم نے ایگ لیا ہے دو سے بلکل بیٹ کر لیا ہے اس میں ہاف چمچ گرم مسالہ اٹھ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں بریڈ کرم چاہیے چلے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو اچھی دا میش کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کے بعد آلو میش ہوگا اب ہم اس میں پیاز اور چکن ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں اپنے سپائسیز اور جو باقی چیزیں پڑی تھی وہ ساری ایک ساتھ اٹھ کر دیں گے اور مسالہ تیار کر دیں گے گرین چلیے بھی اٹھ نہیں کرنی وہ اٹھ پہ کریں گے سب چیزیں مکس کرنے کے بعد اب اینگ پر ہم اس میں گرین چلی اٹھ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے جی ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہمیں سیکرکلات بناتے ہیں اس طرح سے سب سے پہلے مسالے کو ہاتھ میں تھوڑا سا لے کر اسے بلکل گول شیپ دینے اور نارے بلکل برابر کر لینے ہیں اس طرح سے کنارے بلکل برابر کرنے ہیں اور شیپ بھی بلکل گول ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گول بنی ہے بہت ہی اچھی شیپ آئی ہے اس کی اسی طرح ہم باقی اپنی بنا لیتے ہیں یہ بہت ہی پیاری شیپ آ رہی ہے بلکل گولہ آ رہی ہے سائز آپ اپنی ساب سے رکھ سکتے ہیں بڑا کرنا ہے بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے یہ بلکل میڈیوم سائز کی ہے اس سے چھوٹو بھی آپ بنا سکتے ہیں فرائر کرنے سے پہلے اب ہم اسے اپنی خٹلس کو اس طرح ایگ میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اسے بریڈ کمز میں ڈپ کریں گے اس میں ڈال کے ہم جو ہم نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھا تھا اس میں ڈپ کر دیں گے آئل تقریبا ہم نے چار سے پانچ مچ لیا تھا اس سے میڈیوم فلیم پر گرم کر لیا تھا اس طرح ہم نے باقی چار سے پانچ ہم نے ایک ٹائم پر فرائے کرنی ہے تقریبا ایک سیٹ کو دو سے ڈائمنڈ فرائے ہونے دینا ہے اس سے پہلے سائز چینج کرنے سے پہلے ایک بار چیک کر لینا کلر نیچے سے کہ فرائے ہو گئی اچھا کلر آیا ہے بلکل گولڈن ہو چکی ہے ہماری ایک سیٹ بلکل پک چکی ہے ہماری اسی طرح ہم سیٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سیٹ کو تقریبا لو فلیم پر ہم نے دو سے ڈائمنڈ سے دوسرے سیٹ کو بھی پکا لیں گے اس کے بعد ایک بار چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد ہم اسے ٹشو والی پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسرا آئل ٹشو میں جذب ہو جائے اس کے بعد سارے نکالنے کے بعد ہم اسے ڈو شاکٹ کرتے ہیں ہم نے ڈو شاکٹ کر رہی آیا ہے ہم دیکھ سکتا ہے اس کا بہت پیارا کلر آیا ہے یہ کھانے میں بہت کرسپی بنی ہیں بہت ٹیسپی بنی ہیں اسے سلاد اور رائطے کے ساتھ مزے لے کر کھائیں ہم ایسی اور ریسپس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویل آئیکن پر کلک لائک مک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں لائک ضرور کریں اللہ حافظ